ہائے فرنڈز ویلکم تو آور چینل ایچار سوشن اینڈ ایڈوکیٹ یورسلس دوستو یہ ویکسینیشن کی سیکنڈ ڈوز کے اوپر میری ویڈیو ہے بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں سیکنڈ ڈوز کے بارے میں ڈیفرنٹ کوئیشن ہیں جیسا کہ سیکنڈ ڈوز دینے کے بعد ہمیں کیا ہوگا اور یہاں پھر سیکنڈ ڈوز دینے کا رائٹ ٹائم کیا ہے یا پھر کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ سیکنڈ ڈوز فرنڈ ڈوز سے بیٹر کیوں ہیں کیا سیکنڈ ڈوز کی وجہ سے ٹرانسپیشن کام ہو جاتی ہے یعنی کہ ہمارے جو کرونا وائرس کی ٹرانسپیشن ایک انسان سے دوسرے انسان میں کام ہو جاتی ہے اور کیا ایسٹرازونی کا جو کہ کرونا کی ڈفرنٹ ویریانٹ ہیں ان سے بھی پروٹیکٹ کرتا ہے یا نہیں جیسے ڈیلٹا جو کہ انڈیا میں آیا گیما جو کہ جپان یا برازیل میں ہے بیٹا سہت افریقہ میں اور الفا انجیو کے تو اس لیے میں نے یہ ایک چھوٹی تھی ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگ کی کنفیوزن ختم کرسکو جو کہ آپ کے ڈفرنٹ کومنٹ کوئیچنز کے اوپر ہے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کوویڈ ویکسن لینا بہت ہی ضروری ہے تاکہ آپ بہت زیادہ بمار نہ ہو یا پھر کوویڈ نائنٹین سے ہونے والے خطرات کو کم کیا جا سکے اس ویکسن کی وجہ سے آپ کو کچھ حال کے اثرات ہو سکتے ہیں جیسا کہ سردرد بخار جسم میں درد لیکن یہ اثرات ایک یا دو دن میں ختم ہو جائیں گے اگر بدقسمتی سے آپ کو ویکسن کی وجہ سے کچھ سیریٹ سائٹ فیکٹ ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی کم کیسز ہیں آپ ڈکٹر کے ساتھ کنسلٹ کر کے ان کو ریکاور کر سکتے ہیں آج کل جو کہ سب سے کومن کوئچن لوگوں کے مائنڈ میں ہے کہ آپ کو سیکنڈ ڈوز لینے کے بعد کیا افیکٹ ہوگا کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ سیکنڈ ڈوز فرس ڈوز سے زیادہ سٹرونگ ہے اور کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ آفٹر سیکنڈ ڈوز لینے کے بعد آپ بمار ہو سکتے ہیں یا پھر آپ کو بلڈ کلوتھنگ ہو سکتی ہے سو دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہت کم لوگوں کو سکنس فیل ہو رہی ہے لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ سیکنڈ ڈوز کا رائٹ ٹائم کیا ہے ایسٹرازونگا جو کہ آپ کو چار سے بارہ ہفتوں کے درمیان میں سیکنڈ ڈوز لے سکتے ہیں جو پریفر ٹائم اس کا بتایا ہے وہ ہے سکس ویگ کہ آفٹر سکس ویگ اس کا آپ سیکنڈ ڈوز لے سکتے ہیں ایسٹرازونگا کی سیکنڈ ڈوز لینے کے بعد سیونٹی تھری پرسنٹ رسک کم ہو جاتا ہے کہ آپ کو دوبارہ کوویڈ نائنٹین ہونے کا چانس ہے اور انکریز ہو کر یہ ایٹی ون پرسنٹ تک بھی اس کی ریشو ہے کہ آپ کو ایٹی ون پرسنٹ چانسز ہیں کہ آپ کو کوویڈ نائنٹین نہیں ہو کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ سیکنڈ ڈوز فرسڈ ڈوز سے بیٹر کیوں ہے تو اس کا جواب بھی میں آپ کو دیتا چلوں کہ جب آپ کے وہ فرسڈ ڈوز ویکچنیشن کی ملتی ہے جو کہ آپ کے جسم میں انٹی باڈیز کریئٹ کرتی ہے اور جب دوبارہ چھ ہفتوں کے بعد آپ کو سیم ڈوز ملتی ہے تو آپ کی باڈی اس ڈوز کو آر ایڈی جانتی ہے جو کوئی کچھ ٹائم پہلے ملی تھی اس لیے اس کی ایفیشنسی انکریز ہو جاتی ہے اس کی مثال آپ سمپل اس طرح لے سکتے ہیں کہ جب آپ فرس ٹائم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو صحیح طرح یاد نہیں رہتی لیکن جب دوبارہ کچھ عرصے کے بعد آپ اس چیز کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو پہلے کی نسبت زیادہ بہتر طرح آپ کو انفرمیشن آپ کے مائنڈ میں اس کی انفرمیشن سٹور ہو جائے گی اس لیے آپ کی سیکنڈ ڈوز بھی اتنی ہی امپورٹن ہے جس میں آپ کے لیے فرس ڈوز امپورٹن ہے آپ فولی ویکسینیٹر نہیں ہیں جب تک آپ کو دونوں ڈوز ایسٹریزونی کا یا فائزہ یا کسی دوسری ویکسینیشن کی مل جائے تو دوسری ڈوز کے بعد آپ کی باڈی 30 سے 60% تک کووین نائنٹی اور اس کے ویرین کے ساتھ فائٹ کرنے کے قابل ہو جاتی ہے